اے لگ کس کیسے ہم جو گندر پال چینل میں ایک بار پھر چاپ لوگوں کا سباکت ہے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پکتے دوں تو چلے ویڈیو کو جلدی شروع کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آج کا ہمارا سوال نمبر ایک ہے چھہزار کتنے بھیگے ہوتے ہیں سوال نمبر دو شہیزار ورگ گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں سوال نمبر تین شہیزار ورگ گز میں کتنے وشوی ہوتے ہیں سوال نمبر چہیزار شہیزار ورگ گز میں کتنے میٹر ہوتے ہیں تمہارے پاس چار سوال ہیں پہلا سوال شہیزار ورگ گز میں کتنے بھیگے ہوتے ہیں ایک بھیگہ برابر اگر گز کی بات کریں تو سات سو سنتاریس دسملو تیس چوبیس گز ہوتے ہیں اگر گز میں کتنے بھیگے ہوتے ہیں برابر شہیزار ورگ گز میں کتنے بھیگے ہوتے ہیں سات سو سنتاریس دسملو تیس چوبیس برابر اس کو چلیے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سہیزار تکسیم سات سو سنتاریس سات سو سنتاریس سات سو سنتاریس دسملو تیس چوبیس آٹھ دسملو جیرو دو برابر آٹھ دسملو جیرو دو بھیگے ہوں گے چھہیزار ورگ گز میں سوال نمبر دو چھہیزار ورگ گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ورگ گز برابر نو ورگ فٹ ہوتے ہیں تو چھہیزار ورگ گز میں ہوں گے برابر چھہیزار ورگ گز میں ہوں گے برابر چھہیزار ورگ گز میں کتنے فٹ ہوں گے برابر چھہیزار ورگ برابر چھہیزار ورگ چھہیزار ورگ گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چھہیزار ورگ گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں 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 ایک سو سیٹھ دساملو ستاون ایک سو سیٹھ دساملو ستاون ویسوے ہوں گے اب چوتر سوال دیکھ لیتے ہیں چھے جار ورگ گج میں کتنے میٹر ہوں گے چھے جار ورگ گج برابر چھے جار بٹے ایک دساملو جیرو نو تین چھے برابر چھے جار تقسیم ایک دساملو جیرو نو تین چھے یہ ہو گئے چوان سو چھاسی دساملو چھالیس میٹر ہوتی ہیں چونکہ جب ہمیں اس سے بھاگ دینا ہوتا ہے میں گج سے میٹر بناتے ہیں تو ایک دساملو جیرو نو تین چھے سے بھاگ دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ چارو چیز میں نے آپ کو سمجھا دیا چھوٹے پہ میں نے بھائی بڑے پیمانی پر بھی ہم آپ کو اسے سمجھا رہا ہوں دو ازار پچی سو ورگ میٹر پر بھی ورگ گج پر بھی یہ بات سمجھا ہی ہے اور چھے ہزار پر بھی میں اس کو سمجھا رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے بیل آئیکن کو پریس کریے تب تک کے لئے مجھے انمت دیجئے جائے ہم جائے بھارت